یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی برے جن بھی ہوتے ہیں اور اچھے جن بھی ہوتے ہیں تو آپ کا جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے وہ تو اچھے ہی ہوں گے دیفنیٹی انہوں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں کہ جو عامل جو تھا جو عامل جو تھا میں نے اس کے اندر بہت ساری ایسی غیر شریح حرکتیں دیکھی سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ میری محبت کو مجھ سے چھین کے لے گیا گھر سے نکال کے لے گیا انہی بھابا جی کی مدد سے اچھا اب یہ ہے انسان کی طاقت جس کے اندر آپ اچھے سے اچھے جن بھی جو ہے جو دعویٰ کرتے ہیں دیکھیں میں نے ایک جو کہتے ہیں ہم نے وہ سنا ہے اب اس پرکھنے کا میرا اور کیا اندازہ ہو سکتا ہے میں کتنا پرکھ سکتا ہوں مراد بقاعدہ کوئی بقاعدہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں تو وہ یعنی وہ جو عامل تھے انہوں نے آپ کی محبت آپ سے چھین لی اور انہی بابا جی یعنی جو بزرگ جند ہیں ان کی مدد سے یعنی کہ جو بابا جی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عامل ہے نا یہ میرا چھوٹا بیٹا اور اس کے شادی ہو جائے اچھا آگے بڑی لمبی کہانیاں ہیں نا اس میں سوشل جو آپ کے مسائل ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں گھر کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں فلان تو وہ اس طرح کے کچھ مسائل ہوگے جس کے بعد میں لہور آئے ہیں کیونکہ وہ بھی لہور آگیا تو آپ بیسکلی جنات کی وجہ سے لہور آئے ہیں میں اس عامل کے ریونج میں آیا ریونج میں آیا میں نائنٹی میں آیا نائنٹی میں میں لہور آگیا پھر میں نے لاہ کالوج میں یہاں میں ایڈمیشن لے لیا اور پھر میں اس کو تلاش کرتا رہا بڑا عرصہ میں نے تلاش کیا وہ مجھے ملا نہیں ملا آج تک نہیں ملا میں بڑا عرصہ تلاش کرتا رہا پھر میں نوائی وقت میں آ گیا نوائی وقت میں نے جوائن کر لی ساتھ نائنٹی ون میں میں نے بقاعدہ جوائن کر لیا نوائی وقت کو فیملی میکزن تھا پھر مصروفیت بڑھ گئی لیکن میں اس عامل کو تلاش کرتا رہا ہوں اور لاہور کا کوئی عامل ایسا چونکہ جنات اس دور میں میں نے جو ریسرچک کا دائرہ جو تو بہت زیادہ بڑھا دیا لاہور کا جتنے بڑے عامل تھے آسٹرالوجر تھے ایم ملک سے لے کے اور لطیف ملک سے لے کے آپ کے جتنے بھی اس وقت ناگی بیئے آپ نام لے لیں زنجانی صاحب آپ لے لیں اور بھی بہت سارے ایسے جو نام ہیں ایسے ملک جو تھے بڑے مشہور ہیں پامیسمی آسٹرالوجر بھی جتنے بھی عامل تھے لاہور کا کوئی عامل میں نے نہیں چھوڑا میں نے سب سے پہلے جو بزاری عامل جو تھے جو اچھے بھی تھے جیسے زنجانی صاحب بہت نفیس انسان اسی طرح ناگی صاحب کے ساتھ بھی بڑھا چاہتا لوگ تو آپ نے دیکھا اگر لاہور کی دیباروں پر کبھی نہیں کا نام لکھا ہوتا تھا یہ وہ لوگ تھے میں نے سب سے پہلے جتنے عامل تھے نا میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے نا یہ ایک میری تربیت کا جو ایک مرحلہ جو تھا وہ تیہ کروایا اور میں ان عاملوں کے خلاف ہو گیا اس دور میں اخبارات کے اندر آپ دیکھیں جمعہ میکزین جو ہوتے تھے یا سنڈے میکزین جو ہوتے تھے وہ عاملوں کے اشتہاروں سے بڑے ہوتے تھے میں نے ان کے خلاف جو تھا نا لکھنا شروع کر دیا کہ یہ سب ڈرام ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب کفر ہے یہ سب شرک ہے اور یہ کرتے کیا ہیں اور میں ایز ایک کرائیم فیچر رائٹر کے طور پر پہلا نائنٹی ون میں کرائیم فیچر رائٹر کے طور پر فیملی میکزین میں جو میرے یہ شائع ہونے شروع ہوئے تو میں ان لوگوں کے ڈیروں پر چلا جاتا تھا جو جو کچھ ہوتا تھا جس کے ڈیرے پر جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا میں کہتا جنات نکالو لاؤ میرے سامنے لاؤ کیونکہ میں نے تو دیکھے ہوئے تھے نا میں نے ان کے ڈرامے جو ایکسپوز کرنے شروع کر دیئے اتنا کیا کہ میری آواز جو تھی اسمبلی تک پہنچی میں نے اسمبلی تک لے کے گیا اور میں نے کہا یہ بات یہاں تک نہیں لے گی پھر یہ اس کے اوپر اتنا میں نے کام کیا کہ آخر کار کچھ قوانین ایسے بنے کہ ان لوگوں کے جو اشتہارات جو تھے وہ بند ہونے شروع ہوئے لوگوں کو گمرائی سے بچایا کتاب میں نے لکھی اور یہ چیزہ کرتے رہے لیکن میں اس عامل کو تلاش کرتا رہا ملا گے نہیں نہیں ملا لیکن اس کا بڑا بھائی مل گیا اچھا اس کا بڑا بھائی مل گیا ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بہت نفیس انسان تھے تو ان کے ساتھ میرا تعلق جو تھا وہ بڑا اچھا ہو گیا اب وہاں جو دو بھائیوں کے درمیان ایک جنگ تھی جو جنگ تھی بابا جی کی وجہ سے بابا جی سے ایکچلی جو تھے حقیقت میں جو تھے وہ بڑے بھائی کے پاس تھے لیکن محبت ان کے ایسی تھی کہ وہ چھوٹے کے پاس بھی چلے جاتے تھے اب ان کے کچھ معاملات ایسے تھے کہ چھوٹا غلط کام کرتا تھا بڑا نہیں کرتا تھا لیکن وہاں چیزوں کو میں نے بہت ساری چیزوں کو پھر قریب سے دیکھنا شروع کیا کتاب اس دوران تک اردو پوائنٹ میں علی چوئی صاحب نے جب یہ دو ہزار پانچ کے ارتگرد کی بات ہے جب اس کو کستوار اردو پوائنٹ پہ شائع کرنا شروع ہوئے تو پوری دنیا ٹوٹ پڑی اتنا حال ہوتا تھا کہ میرے موبائل جو تھا وہ ڈیڈ ہو جاتا تھا ایک گھنٹے کے اندر اندر اتنی کالے آتی تھے یہ میرے نمبر بھی دیتے تھے غلطی سے کہیں نمبر بھی لگیا ہوگا کیا وہ کہتے تھے لوگ آپ سے لوگ بابا جی سے ملاو بابا جی سے مسئلہ حل کرو بابا جی سے یہ کہو بابا جی یہ کام کریں گے بابا جی ہے بابا جی تو اپنے راحتے میں نہیں تھے رشیہ امریکہ ہانگ کانگ سعودی اور کوئی دنیا کے ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں سے جو لوگ آنا نا شروع ہو گئے ہوں لاہور آتے تھے مجھے ملنے کے لیے آتے تھے ان سے ملواؤ مینوائل میں نے پھر کام تیز کیا میں نے کچھ آملوں کو دڑھایا پھر آملوں سے کیسے میں نے مدد آصل کی انہوں نے پھر آخر کار میں وہاں تک پہنچ گیا ان کے بڑے بھائی تک ادھر لاہور میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے وہاں سے پھر میں بابا جی کے ساتھ میری دوبارہ ملاقاتیں ہوئیں پرانی باتیں کچھ یاد ہوئیں پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو چھوٹا جو تھا اس نے تو یہ کیا وہ کیا فلان کیا تو میں نے کہا میں نے تو اس کے ریونج میں آیا تھا تو مجھے وہ ملوائیں ذرا تو خیر وہ کہانی تو پھر آگے بڑھ گئی تو اس کے بعد پھر بابا جی سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں میری کتاب جو تھی وہ کم کم جو کتاب اس وقت جنات کا غلام جو آگئی میرے خلال وہ بابا جی کو ایسا چسکا پڑھا میری کتاب جو تھی اب میں کیا بتاؤں اس میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے میں جب بھی جاتا تھا کہتے ہیں بیس کتابیں لے کے آن جنات کا غلام میری ساری کتاب بابا جی نے پڑھے اور پڑھتے تھے اور روتے تھے یعنی وہ تو ان کے بارے میں تذکرہ تھا روتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بھائی نے جو بابا جی سے جس طریقے سے کام لیا وہ اس چیز پر رنجیدہ تھا ہے کہ ہمارے بیٹے نے یعنی کہ وہ جو مجھے بیٹا کہتے تھے شاید نظید نے کتنا دکھ اٹھایا اب یہ یہاں سے باتیں ہمیشہ بیس کتابیں آپ لے جاتے تھے بیس لے جاتا تھا پچیس لے جاتا تھا وہ ایک ہی کتاب کو میرے لیے زندگی میں یہی تجسس تھا کہ یہ جو ہے وہ تھے تو وہ بھی ان کے بڑے بھائی بھی تو آمے لی جو تھے نا ویسے تو پڑے لکھے نہیں تھے میں بھی ان کے ساتھ ایک فیملی ممبر کی طرح ان کے ساتھ میرا جو میل جل شروع ہو گیا پھر رابطے اتنی محبت کافی آگے بڑھ گئی تو وہ کتابیں جو تھی بابا جی لے جاتے تھے اب یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوا کرتی تھی تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ کتاب میری جو تھی اب میں اگر دنیا جو سوشل میڈیا کے جس دور میں چونکے ڈیجیٹل دنیا کے میں بندہ ہوں شروع سے ڈیجیٹل کی دنیا کے بندہ تو حقائق سے آگے نکل کے تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں اس لیے تو میں جنات سے بھی پیچھے جو ہے بریک اپ کر لیتا ہوں